خداوند کے پاکلام میں سے مقدس یعقوب کا عام خط اس کا چوتھا باب اس کی تیرویں آیت سے لے کر سترویں آیت کے آخر تک خداوند کے پاکلام میں سے تلاوت کریں گے مقدس پاکلام میں لکھا ہے تم جو یہ کہتے ہو کہ ہم آج یا کل فلان شہر میں جا کر وہاں ایک برس ٹھہریں گے اور صداگری کر کے نفع اٹھائیں گے اور یہ جانتے نہیں کہ کل کیا ہوگا ذرا سنو تو تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے بخارات کا سہال ابھی نظر آئے ابھی غائب ہو گئے یوں کہنے کی جگہ تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ اگر خداوند چاہے تو ہم زندہ بھی رہیں گے اور یہ یا وہ کام بھی کریں گے مگر اب تم اپنی شیخی پر فخر کرتے ہو ایسا سب فخر برا ہے پاس جو بلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لیے یہ گناہ ہے کلام پاک کا پڑا اور سنا جانا برکت کا باعث ٹھہرے آمین خداوند کے پاک کلام میں سے اس وقت میں ہم ایک بہت بڑے گناہ کے متعلق سکھیں گے جس کو اکثر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں کیونکہ میں انسان ہوں کیونکہ میں نے سب کچھ کیا تو یہ کہنا میرے لیے اچھی بات ہے اور یہ گناہ خود اعتمادی کا گناہ ہے کون سا گناہ ہے جی خود اعتمادی کا گناہ یعنی خود پر اعتماد کرنا اور خود پر بھروسہ کرنا اور کہنا کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے یہ سب کچھ مجھ سے ہوا ہے کلامیم قدس میں لکھا ہے تیرہویں آیت میں تم جو یہ کہتے ہو کہ ہم آج یا کل فلان شہر میں جا کر وہاں ایک برس ٹھہریں گے اور صداگری کر کے نفع اٹھائیں گے اس آیت کے اندر ایک بزنس مین کی ایک صداگر کی مثال خداون کے پاک نام میں ملتی ہے تاجر کی جو منظر کشی ہے وہ کی گئی ہے کہ وہ کیا سوچتا ہے اور سب سے پہلی بات ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ وقت کا تقاضی جو ہے اس کو سامنے رکھتا ہے کہ آج یا کل اور دوسری بات وہ اس بات کے اندر عرصہ شامل کرتا ہے اور تیسری بات نفع کی بات کرتا ہے اور چوتھی بات اس کے اندر وہ اشخاص کو شامل کرتا ہے ان سب چیزوں کے اندر سب منصوبے اور سب باتیں موجود ہیں لیکن اس میں کبھی بھی ہمیں یہ بات نظر نہیں آتی جو لوگ خود پر اعتماد کرتے ہیں ان کی زندگیوں میں بھی اور اس آیت میں بھی کہ اس شخص نے جو کہ نفع اٹھانے کے لیے آج یا کل فلان شہر میں جا رہا ہے وہ خدا کا ذکر بھی اس میں کرتا ہے آج بھی بہت ساری زندگیاں اور بہت سارے خاندان ایسے ہی ہیں جب وہ اپنی زندگی کے لیے اپنے خاندان کے لیے کچھ بہتر کر لیتے ہیں اچھی نوکری مل جاتی ہے اچھا کام کاج مل جاتا ہے خاندان ترقی کی راہ پر غامزن ہو جاتا ہے تو ہم بڑے خوش ہو کر کہتے ہیں کہ میری وجہ سے میرا خاندان میرے بھائی بہن یہ سب کچھ یہ نظام جو ہے وہ چل رہا ہے لیکن یاد رکھیں کہ اگر ہم ایسی سوچ رکھتے ہیں تو یہ بھی گناہ ہے خداوند خدا اس تاجر کے منصوبہ میں اس کے وقت میں شامل نہیں ہے اور مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے میرے جیزوں ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ مستقبل میں خداوند کو شامل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے منصوبہ بنانا غلط نہیں اکثر یہ سوچا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اکثر بہن بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے جب کبھی بھی کوئی منصوبہ بنایا ہم نے جب کبھی بھی کوئی سی بات کو سوچا ہماری تو وہ بات ہی پوری نہیں ہوئی اب ہم کچھ سوچتے ہی نہیں اب ہم کوئی منصوبہ ہی نہیں رکھتے یاد رکھیں اگر ہمارے منصوبوں کے اندر ہمارا خداوند شامل ہے اگر خداوند کی مرضی اس بات میں شامل ہے تو وہ ہمارا منصوبہ مکمل ہوگا بائبل مقدس کے اندر ہمیں ایک شخصیت کا ذکر ملتا ہے یہ سایہ کی کتاب میں خداوند کے پاکلام میں لکھا ہے یہ سایہ کی کتاب اس کا چودہ باپ اس کی تیرمی اور چودہویں آیت خداوند کے پاکلام میں سے پڑھیں گے لکھا ہے تو تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی انچا کروں گا اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑوں پر بیٹھوں گا میں بادنوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا میں خدا تعالیٰ کی ماند ہو جاؤں گا ابلیس کے لئے لوسیفر جس کا نام ہے اس کے لئے لکھا گیا ہے کہ وہ یہ کہتا تھا وہ اپنے دل میں ایسا منصوبہ بانتا تھا کہ میں ایسا کروں گا لیکن اس میں وہ خدا کو درمیان میں نہیں لے کر آتا کہ خداون نے چاہا تو میں ایسا کروں گا خداون کی مرضی ہوئی تو میں ایسا کروں گا وہ کیوں ایسا نہیں کہتا کیونکہ وہ خدا کے خلاف ہو گیا تھا اس نے خود پر اعتماد کرنا شروع کر دیا تھا اس نے خود کو خدا سے بڑا اور اونچا تخت بنانے کی اس کے سامنے بات کی تھی تو کلام لکھا ہے کہ خدا نے اسے زمین پر پٹک دیا امسال کی کتاب اور اس کا تیسرا باب خداون کے پاک کلام میں سے جب ہم پڑھتے ہیں امسال کی کتاب اور اس کا تیسرا باب اور اس کی اٹھائیسویں آیت کہ کل کے لیے منصوبہ بنانا کلام میں لکھا ہے تیرہویں آیت کے دوسری ایسا میں چودویں آیت میں اس کے پہلے ایسا میں اور یہ جانتے نہیں کہ کل کیا ہوگا ذرا سنو تو تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے بخارات کا سہال ابھی نظر آئے ابھی غائب ہو گئے لمبے لمبے منصوبے خاندانوں میں زندگیوں میں باندھے جاتے ہیں اور سوچا جاتا ہے کہ ہم نے اپنے خاندان کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اگلے سال میں ایسا کر لینا ہے اگلے ماں ہم ایسا کریں گے اچھی بات ہے منصوبہ بنائیں لیکن اگر اس منصوبہ میں خداوند شامل نہیں تو یہ گناہ ہے اور بہت سارے لوگ منصوبہ بھی بناتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وقت کو بھی مقرر کر لیتے ہیں کلام لکھا ہے اور یہ نہیں جانتے کہ کل کیا ہوگا ایک سال تو بڑی دور کی بات ہے ایک مہینہ تو بڑی دور کی بات ہے لیکن کل کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا خداوند کے پاک کلام لکھا ہے امسال کی کتاب اس کا تیسرا باپ اور اس کی اٹھائیسویں آیت خداوند کے پاک کلام میں جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے جب تیرے پاس دینے کو کچھ ہو تو اپنے ہمسائے سے یہ نہ کہنا کہ اب جا پھر آنا میں تجھے کل دوں گا اگر کچھ موجود ہے تو یہ نہ کہیں کہ کل ایسا کروں گا کیونکہ کل کی بابت کوئی نہیں جانتا کہ کل آئے گی بھی یا نہیں آئے گی خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ اگر ہم کل کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس منصوبہ میں بھی اپنے خداوند کو شامل کرنا ہے اور جب ہم آگے بڑھتے ہیں پندرمی آیت میں تو خداوند کا پاک کلام بیان کرتا ہے کہ ہمیں کہنا کیا چاہیے ہمیں خود اعتماد دی جب اپنی زندگی میں لے کرانی ہے اچھی بات ہے ہم خود پر اعتماد کریں کہ میں ایسا کر سکتا ہوں لیکن ہم نے کرنا کیا ہے خدا کا کلام اس کے بارے میں بھی بتاتا ہے پندرمی آیت میں لکھا ہے یوں کہنے کی جگہ تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ اگر خداوند چاہے تو ہم زندہ بھی رہیں گے اور یہ یا وہ کام بھی کریں گے ہمیں اپنے تمام منصوبوں میں جو ہم بناتے ہیں اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے اپنی زندگی کی بہتری کے لیے ہمیں ان تمام منصوبوں میں خداوند اپنے خدا سے مشورہ لینا ہے ہمیں خداوند کے پاک کلام میں اس بات کا ذکر ملتا ہے جب ہم خداوند کے پاک کلام کو پڑھتے ہیں کہ خداوند کے شاگر خداوند کے سمسی کے شاگر جو ہیں جب وہ خدمت کے لیے جاتے تھے خدمت کے لیے نکلتے تھے تو وہ خداوند کی مرضی کو ضرور جانا کرتے تھے دعا میں جھک کر روزہ کی حالت میں جھک کر اور خداوند سے مانگ کر وہ پوچھ کر خداوند کے کام کے لیے جایا کرتے تھے امسال کی کتاب اور اس کا اٹھارمہ باب اور اس کی اکیسویں آیت میں لکھا ہے بلکہ یہ کہہ کر ان سے رخصت ہوا کہ اگر خدا نے چاہا تو تمہارے پاس پھر آوں گا اور افصد سے جہاز پر روانہ ہوا شگرد ایسا کیا کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ خداوند نے چاہا تو خداوند کی مرضی ہوئی تو ہم ایسا کریں گے ہماری قوم یعنی مسیحوں کے اندر یہ بات بہت کم پائی جاتی ہے لیکن ہم غیر مذہب کو جب دیکھتے ہیں تو وہ ایسی بات کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں عربی کا اللہ تعالیٰ نے چاہا انشاءاللہ اللہ کی مرضی ہوئی اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا لیکن ہم مسیح اپنے کاموں میں اپنے منصوبوں میں خداوند کو شامل ہی کرتے لیکن خداوند کے پاکلام میں ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ ابتدائی کلیسیہ کے اندر جو لوگ موجود تھے یعنی جو شگرد موجود تھے وہ اپنے منصوبوں میں خداوند کو لازمی شامل کیا کرتے تھے مقدس پالوس رسول جب بھی کبھی خط لکھتے جب ہم اس بائبل مقدس کو دیکھتے ہیں بلخصوص نئے عیدنامہ کے اندر مقدس پالوس رسول کے خط کو تو وہ جب خط لکھا کرتے تھے تو لاتینی لفظ جو ہے ڈیو ویلنسی اس کو ضرور استعمال کیا کرتے تھے اس کا مطلب تھا کہ اگر خدا نے چاہا تو ایسا ہوگا خط کے اختتام پر آج مسیحوں کے اندر خود اعتمادی کا گناہ حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے ہم اپنے وسائل پر ہم اپنی طاقت پر اور اپنی قوت پر بروسہ کرتے ہیں اور کلام میں لکھا ہے اب لوگ کیا کرتے ہیں خدا کا نام نہیں لیتے خدا کو اپنے منصوبہ میں شامل نہیں کرتے سولوی آیت میں لکھا ہے مگر اب تم اپنی شیخی پر فخر کرتے ہو ایسا سب فخر برا ہے ایسا سب فخر کیا ہے جی برا ہے ایماندار کو اپنے منصوبوں کے لیے شیخی نہیں مارنی چاہیے اسے اپنے منصوبوں پر اعتماد نہیں ہونا چاہیے کہ جو کچھ میں نے سوچ لیا وہ میں کر لوں گا یودہ اسکر یوتی نے بھی ایسا سوچا تھا کہ میں یسو کو پکڑوا دوں گا اپنے بادشاہ ہونے کا اعلان کر دے گا اور انسانی سوچ تھی اس کی کہ جب ایسا ہو گا کہ ہم سب جو شاگرد ہیں ہم سب جو اس کے ساتھ رہتے ہیں ہمیں بھی ایک اچھی جگہ مل جائے گی روپے بھی لیے یسو کو بھی بھیج دیا لیکن جب بعد میں جا کر اس بات کو دیکھا اور سوچا تو یہ سب کچھ اس کے لیے گناہ اور برائی ٹھہرا کیوں کیونکہ وہ اپنے آپ پر بروسہ کرتا تھا اور وہ شیخی اپنے اندر رکھتا تھا کلام عمقادسم نکعہ ہے سترمی آیت میں پاس جو بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لیے یہ گناہ ہے اس کے لیے کیا ہے گناہ ہے بھلائی کرنا اس آیت اس پیغام کے بیٹے میں آخری آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا یہ اس کے لیے گناہ ہے بھلائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کے ہر شعبہ میں ہمیں خداوند کو شامل کرنا ہے ہر لمحہ میں ہمیں خداوند کو یاد کرنا ہے ہمیں خود پر اعتماد نہیں کرنا ہم ان سب باتوں سے واقف ہوتے ہوئے بھی اگر ایسا کرتے رہتے ہیں یعنی خدا کو شامل نہیں کر رہے خود پر اعتماد کر رہے ہیں اور سارے کاموں میں شیخی مار رہے ہیں کہ سب کچھ میں نے کیا کلام نے کہا جو بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا یہ اس کے لیے گناہ ہے آج آپ سب جو خداوند کے پا کلام کو سن رہے ہیں خداوند کا خادم ہوتے ہیں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یہ نہ سوچیں کہ شاید شراب نوشی بہت بڑا گناہ ہے زناکاری بہت بڑا گناہ ہے یا خدا کی حکم کو توڑ دینا یا بائبل کو نہ پڑنا بہت بڑا گناہ ہے اکثر اماندار لوگ اپنی زندگی میں اس گناہ کو رکھتے ہیں جو خود اعتمادی کا گناہ ہے کلام ام قدس میں لکھا ہے کہ اس کی جگہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اگر خداوند نے چاہا تو ہم ایسا کریں گے اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یاد رکھیں خداوند ہمارا خدا اپنے اسمان سے اپنی مرضی کو ظاہر کرتا ہے وہ ہمارے منصوبوں کو بابرکت بناتا ہے وہ ہماری محنت کو بابرکت پھیراتا ہے وہ ہمارے خاندانوں کو برکت دیتا ہے تب دیتا ہے جب ہم خود اعتمادی نہیں کرتے بلکہ خدا پر اعتماد کرتے ہوئے خداوند ہم سبوں کو اس کلام کی وسیرہ سے برکت بخشے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم خود پر نہیں بلکہ خداوند پر اعتماد کریں کیونکہ کلام لکھا ہے کہ ملاؤن ہے وہ شخص جو بشر کو اپنا بازو جانتا ہے ہمیں خداوند کو اپنا بازو جاننا ہے ہمیں اس پر امید اور بروسہ رکھنا ہے تب بھی ہم اپنی زندگی کے منصوبوں میں کامیاب ہو سکیں گے خداوند ہم سبوں کو آج اس کلام کی وسیرہ سے بہت زیادہ برکت بخشے آمین